ہاں بچھو پہلا پارٹ کیا ہم نے پہلے پارٹ میں کیا سمجھا لیزنگ کے لیسی کے پوائنٹ آگیو سے پڑھ رہے تھے اور اس میں پڑھا تھا لیز ورسس بائی اب بات کرتے ہیں لیز ورسس لون لکھو گے سیکنڈ لیز ورسس لون یا پھر ہم اس کو ایسے بول سکتے ہیں آپ رہے ہیں لیز ورسس فینانشل لیز بات کرتے ہیں چلو جی سمجھتے ہیں میرا یہ کوششن ہے سمپل سا کوششن کہ وہی بات لے لو مجھے نا کار چاہیے سر کار کتنے سمیں کے لئے چاہیے پاس سال کے لئے کار چاہیے کیا کیا جائے سر قرائے پہ بلوا لو ٹرانسپورٹ ایجنسی سے پاس سال کے لئے قرائے پہ بلواوں گا اور مان لو ہر سال مجھے ون لیک دینا پڑھ رہا ہے تو اس سب سے دیکھا جائے تو ایک لاک ایک لاک ایک لاک ایک لاک قرائے اتنا کیوں دے رہا ہوں تو سر پھر خریدی لو نا بیٹے خرید تو لوں پر خریدنے کے لئے پیسے نہیں یا تو لیس پہ یا تو بھائے بھائے کیسے کروں میں فائنس تو ہوتا ہے نا سر آپ کیوں چندہ کر رہے ہو بلکل سہیں کیوں نہ گاڑی فائنس کروا لیا جائے اب کچھ سوالوں کے جواب چاہیے مجھ کو گاڑی اگر میں فائنس کرواتا ہوں فائنس تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے یا تو لیس پہ لے لوں ایک option تو لیس والا وہی ہے لیس اگر میں لیس پہ لیتا ہوں تو لیس رنٹ اور اس پہ ٹیک سیونگس پر اگر میں گاڑی فائنس کرواتا ہوں تو گاڑی فائنس کرواؤں گا تو آج میرے جیب سے کتنا پیسہ جائے گا سر ڈاؤن پائیمنٹ میں کہہ رہا ہوں ہنڈرڈ پرشن فائنس ٹھیک ہے سر تو پھر تو کچھ بھی نہیں جائے گا تو پھر مجھے ہر سال کچھ تو دینا پڑے گا سر ہر سال نے منتھلی دینا پڑتا ہے بیٹے میں ایرلی مان کے چل رہا ہوں مجھے ایرلی انسٹالمنٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے ہاں سر ہر سال کس دینا پڑے گا بلکو سے کتنے سال تک پاس سال تک انسٹالمنٹ دینا پڑے گا دوسرا کوشن اونرشپ کب ٹرانسپر ہوگی میں کب بولوں گا کہ یہ گاڑی میری ہے میں نے فائنس کروا رکھا ہے فائنس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے ہائے پرچیس ہائے پرچیس یا فائنس میں ہم گاڑی فائنس تو کروا کے گھر میں لے آتے ہیں لیکن اس کی اونرشپ کب ٹرانسپر ہوتی آج ہی ٹرانسپر ہو جائے گی کہ پاس سال بات ہوگی سر پاس سال بات بلکو سائیں لیجنگ میں بڑھ رکھا ہے اونرشپ آپ چاہو تو کمپنی سے جا کر پوچھ لینا کسی بینک سے جا کر پوچھنا کہ یار مجھے گاڑی فائنس کروانا ہے تو گاڑی کو یوچ کرنے کا تو آج مجھے مل جائے گا لیکن اونرشپ ٹرانسپر نہیں اونرشپ تو پاس سال بات ٹرانسپر ہوگی بلکو سائیں اب سوال یہ ہے دوسرا گاڑی تھی کتنے کی کیش میں خریدتا تو پاچ لاک کی پر میں کیش میں نہ خرید کے انشٹالمنٹ میں گاڑی خریدا اور ٹوٹل مجھے گاڑی پڑ گئی سات لاکھ روپے کی میں رومان لگا رہا ہوں کہ اگر میں کیش میں خریدتا ہوں تو گاڑی کتنے کی فائف لیکس کی اگر میں فائنس کرواتا ہوں تو سب انشٹالمنٹ کو جوڑ لیا تو ٹوٹل ملا کر سات لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے کوئی مجھ سے بولے گا کہ گاڑی کتنے کی بڑی کار تو میں تو سات لاکھ ہی بتاؤں گا یہ جو دو لاکھ روپے جو دیا جا رہا ہے دو لاکھ ایکسٹرا اس کا نام کیا ہے سر یہ تو انٹریسٹ ہوا نا بلکل سہیں یہ انٹریسٹ کا ایماؤنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں تک سوال یہ ہے کیا ہم ڈیپریشیشن لگا سکتے ہیں ہاں سر بیٹے اچھے سے سوچ لو کیا ہم پہلا کوششن کیا ہم ڈیپریشیشن چارج کر سکتے ہیں ہاں سر کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے سننا دھیان سے اگر بیلڈنگ میری ہے تو میں ڈیپریشیشن لگاؤں گا کیا میں اپنے دوست کی بیلڈنگ پہ بھی ڈیپریشیشن لگا سکتا ہوں نئے سر کیسے لگا سکتے آپ کیونکہ اس بیلڈنگ پہ اونرشیپ میری نہیں ہے ہاں بلکل سہیں تو کار پہ کونسی میری اونرشیپ ہے بھائی اونرشیپ تو پاس سال بار ٹرانسفر ہوگی پھر میں کیسے ڈیپریشیشن لگا سکتا ہوں ہاں سر یہ بھی تھا بٹے تو کہیں نہ کہیں پی جی بی پی میں آپ نے پڑھ لکھا ہے ایک رولز ہے ایک ایکٹ ہے سیکشن اور اس سیکشن میں لکھاؤں میں سیکشن نمبر وغیرہ پہ نہیں جا رہا اس سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ لیزنگ اور ہائے پرچس کے کیس میں جس نے لیس پر لیا فائننس لیس فائننس لیس کی میں بات کروں جس نے فائننس لیس پر لیا کار وہ ڈیپریشیشن چارج کر سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے سر پہلا کوششن ڈیپریشیشن کون چارج کرے گا اگر فائننس کروایا ہوں تو میں خود ہی چارج کروں گا اگر آپریٹنگ لیس ہے ٹرانسپورٹ ایجنسی سے لے رکھا کار کرائے پہ تو وہ خود چارج کرے گا میں ہی کیوں چارج کروں گا ٹھیک ہے یہاں تک فائننس کروایا تو میں چارج کر سکتا پہلا کوششن ہم ڈیپریشیشن چارج کر سکتے ہیں ہر سال ہم کو کیا دینا پڑے گا ای ایم انسٹالمنٹ ٹھیک ہے تیسرا کوششن ڈیپریشیشن کتنے ایماؤنٹ پہ چارج ہوگا پاچ لاک پہ کی سات لاک پہ سر گاڑی تو سات لاک کی پڑی نہیں بٹے دو لاک روپے تو انٹریسٹ اور انٹریسٹ آپ کا ایکسپنسز ہوتا ہے اور ایکسپنسز پہ تو آپ ٹیک سیونگز کرتے ہو اگر آپ سات لاک پہ ڈیپریشیشن لگا دیتے ہو تو سمجھنا کیا گربڑی ہو رہی ہے گربڑی یہ ہو رہی ہے کہ آپ انٹریسٹ بھی ایکسپنسز میں ڈال دوگے اور ڈیپریشیشن بھی ایکسپنسز میں ڈال دوگے اگر آپ دو لاک جو انٹریسٹ ہے وہ تو آپ کا ایکسپنسز ہے ساتھ میں اس پہ آپ ڈیپریشیشن بھی لگا لوگے ایکسرا دو لاک پہ ہو تو اگر بڑھا ہے تو نورملی ایکسپنسز کو تو پین ایلکان میں لگت ہوگے ٹھیک ہے انٹریسٹ کو ہاں اور ڈیپریشیشن کس پہ چارج کیا جائے گا اوریجنل کاشٹ کتنے پہ پاچ لاک ٹھیک ہے کام کام کی بات اگر ہم گاڑی فائنسز کرائے تو کیا کیا جائے گا انسٹالمنٹ جائے گا ٹھیک ہے سر انسٹالمنٹ جائے گا دوسرا کیا ہوگا انسٹالمنٹ پہ ٹیک سیونگ ہوگا کہ نہیں اچھا یہ جو کسٹ دیتے ہیں ہمارے سا ہر انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں کہ انٹریسٹ الگ سے پے کرتے ہیں کہ اسی میں جوڑا رہتا ہے جنرل ہی کیا ہوتا سر اسی میں جوڑا رہتا ہے بلکو سہی تو انسٹالمنٹ جائے گا اور انسٹالمنٹ میں انکروڈ رہتا ہے انٹریسٹ پر ایک فائدہ کہ اس انٹریسٹ پہ ٹیک سیونگس ہوگا ٹھیک ہے سر اور اس کے بعد ڈیپریششن پہ ٹیک سیونگس ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اور پاس سال بعد جب آنر سیب ہمارے پاس میں آئے گی ہم اس گاڑے کو بیچ بھی سکتے مطلب ٹرمینل ویلیو ٹیک تو یہاں کچھ ہے نہیں ہے یہاں وہی چل رہا ہے جو پہلے کر رہے تھے آپ ٹھیک ہے سر سر اس کا فارمیٹ بنا لے کی پروپر فارمیٹ اس کا بھی رہے گا تو کتنا اچھا لگے گا چلو بھائی ویسے نا ایک اگزامپل کروا رہا ہوں اور اسی کا فارمیٹ سمجھ لینا جی سر تو اگزامپل لکھ رہا ہے بلکل دھیان سے سمنا ایک ایک چیز امپورڈنٹ یہ آپ کے لئے یہ رف کر رہا ہوں بھائی مجھے پورا بورڈ لگے گا سمجھانا ہے بہت ساری چیز ایک چیز ایک چیز خص او اسی ایک روپیس 90,000 ٹھیک لائف 3 years سیل ویس روپیس 50,000 ٹھیک دیپریشیشن کا میتھڈ ایسی لیم تیکس ریٹ 30% لیت ٹھیک ہے یہاں تک جی سر اگر ہم لیس پہ لیتے ہیں تو تو دینا پڑے گا لیس رینٹ روپیس 45,000 year end year end مانوں گا کچھ نہیں لکھا year end اگر ہم فائنس کرواتے ہیں مطلب اگر ہم لون پر لیتے ہیں تو لون پر لیتے ہوتا ہوں تو پھر آپ کو کیا دینا پڑے گا تو فائنس کرواتے ہیں لون اگر ہم اگر ہم اگر tu تین پر لیتے ہیں اگر ٹی لیتے ہیں اگر ٹی مقابی اگر ہم اگر ریگ اگر اگر including interest بس اتنا which option is bet lease or loan اب سنو یہی format سمجھنا میں کچھ کام کرنے جارہا ادھر solution ہو جائے گا ہم کو کیا نکالنا present value of cash outflow تو لکھ رہا ہے calculation of present value of cash outflows یہ ہماری ٹیبا جس سے ہم کو خوش بنانا ہے اور یہاں لکھ دیتے ہیں year یہاں جائے گا present value factor یہاں amount اور یہاں present value تو سب سے پہلے بات کرتے option number one کونسا option اور lease option میں ہم کو کیا دینا lease rent اور چونکہ year end تو ہم کیا کر سکتے net of tax کتنا ہے جی lease rent lease rent 45,000 تو روپیز 45,000 1-0.30 1-0.30 value factor oh present value factor تو دیا ہی نہیں ہے question میں سر دیا رہتا تو دیا رہتا تو present value factor میں لے لیتا لیکن یہاں کہیں بھی require rate of return نہیں دیا ہے اب کیا کریں اب سنو present value factor کیا ہوتا ہے require rate of return کیا ہوتا ہے سر cost of capital cost of capital مطلب مطلب سر کی ہم اگر پیسہ لگا رہا ہے تو اس پہ ہم کو ہمارا cost کتنا پڑ بلکل سر کیا cost of capital chapter پہلے کہیں پڑھا ہوا تھا ہاں سر IPCC میں پڑھا ہوا ہے بلکل سر اور IPCC میں جب پڑھا تھا تو ایک تو ہوتا تھا weighted average cost of capital جی سر ایک ہوتا تھا K KD KP تھوڑا بہت یاد ہو کہا اگر پورا پیسہ debt کا use کیا جاتا ہے تو آپ cost of capital کے لئے کیا نکالتے تھے KD اچھا سر ہاں بیٹے ہاں یہاں میں مان کے چل رہا ہوں اگر cost of capital دیا رہیتا required rate of return دیا رہیتا تو بہت اچھی بات اگر نہیں دیا ہے تو آپ KD use کرنا پڑے گا کیونکہ finance related ساری بات KD KD کیسے نکالتے تھے یاد کرو KD cost of debt I interest 1 minus tax سر ایک note ہو جائے اس پہ بالکل important note لکھ لینا اس کو کہیں نہ کہیں if required rate of return is not given in question then cost of debt جس کو ہم کیا بولتے KD should be taken تو KD is equal to I 1 minus tax I کا مطلب کیا ہو کا ہے rate of interest کتنا ہے finance کروانے پہ 10 1 minus 0.3 تو کتنا percent cost of capital آیا 7 percent تو present value factor کس سے ہوگا 7 percent سر تو ہمیسا پھر یہ کیوں نہیں لے سکتے بیٹے میں نے کہا نا کہ مجھے cost جو میں نے capital اٹھایا ہے نا اس کا cost 7 percent پڑھا post tax جب روی تھوڑی نہیں کہ میں جہاں میں لگا رہا ہوں میرا required rate of return 7 percent 8 bho سکتا 9 bho سکتا جیدی تو یہاں گے 2.6243 31 500 into 2.6243 تو یہاں گے 8 2 6 6 5 8 2 6 6 5 ٹھیک 7 ٹھیک ہے سر اب کیا کرنا سر یہ بتاؤ بس یہ نوٹ کر لیا ہے اس کو میں رف کر رہا ہوں اب لوگ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں تو option number 1 تو ہو گیا ہے اب بات کس کی کرتے option number 2 loan option finance lease سکتے سب سے پہلے کیا دینا پڑے گا installments including interest سر کتنی installment دینا ہے 3 installment دینا ہے year end میں ہو سر کتنی صحیح بات ہے کتنے روپے کا loan لینا ہے 90 اجار کا کتنی قسط میں دینا ہے 3 installment میں دینا ہے بتا سکتے ہر سال کتنا کتنا پی ہو گا سر 30 000 30 000 30 000 نہیں بھائی نہیں وہ تو سی principal کا payment ہے میں کہ رہا ہوں with interest کتنا آئے گا اب کچھ بچے ایسے بھی بولتے سر ٹھیک ہے 39 000 39 000 39 بیٹے پھر بیو کو فی آپ 90 ہزار پہ ہر سال تھوڑی نہیں interest نکال سکتے 9000 9000 9000 یہ تو بیو کو فی جب آپ پہلے سال payment کر رہے ہو تو second year تو بچے ہوئے پہ interest نکلے گا پھر بچے ایسا بلد سر ٹھیک ہے 39000 پہلے سال تیسر government ہو گیا 66000 دوسرے سال اور 33 تھا بے کو بھی میں بول رہا ہوں ایک والا چاہیے آپ الگ الگ بتا رہے سر آپ ہی بتا دو کیا کرنا بیٹے سنو آپ کو نکال نا پڑے گا اس کو میں میٹا رہا ہوں ٹھیک مجھے ضرورت پڑے گے اس کی یہ بھی میٹا دیا ٹھیک مجھے نکالنا ہے ایک وال انشٹال مینٹ یہاں ایسے لگ دیتا ہوں ورکنگ نوٹ نمبر ون calculation of equal annual installments آخر جو ہم گھر وغیرہ finance کرتے ہے اس کی کس installment نکلتی کیسے وہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کرو پہلے میں فورمولا لکھو رہا ہوں پھر derivation سمجھ گا فورمولا لکھو رہا ہوں سمجھ نکلتی کوشش کرنا equal annual installment is equal to جتنا بھی آپ loan لے رہے سر ابھی تو 90 000 جتنے کا asset ہے بالکل سے loan amount divided by annuity value مطلب PVAF کتنے پرشن کا لینا پڑے گا rate of interest rate of interest کتنا تھا 10% کتنے سال کا 3 سال کا 10% 10% کیا this is rate of interest بات سمجھو سننا دھیاں سے لوجک لوجک ایمپورٹنٹ نہیں ایمپورٹنٹ ہے فورمولا ایکوال اینوال انسٹالمنٹ کا فورمولا ٹھیک ہے اب سمجھنے کی کوشش کرنا لوجک ہے آج پیسہ کتنا جا رہا ہے آج پیسہ میرے پاس کتنا آ رہا نائنٹی تھاؤجن اور مجھے پہلے سال کچھ دینا ہے دوسرے سال کچھ دینا اور تیسرے سال کچھ دینا ہے بس اس کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کروں گا ٹائم ویلیو اپ مینی کا یوچ کر کے آج کتنا جا رہا ہے نبیہ جار پہلے سال کچھ دینا ہے اور پہلے سال کا فیکٹر دس پرشنگ کا کتنا آتا 0.9091 دوسرے سال کچھ دینا ہے تو اس کا بھی دس پرشنگ کا فیکٹر 0.8264 اور x into 0.7519 ایسا کچھ ہوگا it means میں دونوں cash flow کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کروں یہ آج کا ہے تو یہ بھی cash flow آج کا ہونا چاہیے مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہر سال کتنا x x x تو میں نے ہر سال ایک جیسا cash flow لیا ہے حالق یہاں first year کا فیکٹر یہاں second year کا یہاں third year کا جب ان تینوں کو جوڑ ہوگے اس کو اس کو تو آنسر آئے گا 2.4868x تو کیا x کی value نکل سکتی ہے yes that's it answer اتنی ہے یہی تو formula بن گیا سر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہتے کہ آج جتنا پیسہ آ رہا ہے اور time value of money 10% کے حساب سے future میں جتنا پیسہ آ رہا وہ دونے ایک ویٹ ہونا چاہیے ہاں تب ہی تو میں کہوں گا bank والے نے 10% کمائیا اوکے سر اوکے سب formula یاد رکھ لے بالکل وہ تو یاد رکھنے ہی پڑے گا یہ سب کام کے چیز نہیں ہے آپ کے لئے formula important ہے ہر سال کتنا جا رہا ہے 36190 installment جائے گا سر year end installment ہاں year end ہی مانن کے چل رہا ہوں سر یہ beginning میں بھی ہو سکتی کہ installment ہو سکتی ہو question میں کر رہا ہوں ٹھیک کتنا جا رہا ہے 36 36190 ایک بات یاد رکھنا گلتی لوگ یہاں 7% کر دیتے ہیں بیٹے 7% نہیں rate of interest لینا ہے یاد رکھنا factor جو لوگے rate of interest کلوگے اور سر یہاں یہاں تو یہی والا factor لوگے اوہو یہ بات ہے آج 2.6243 36190 into 2.6243 تو یہ آگے 94973 ٹھیک ہے سر سر اب کیا کرنا ہے بیٹے مجھے اس installment پہ tax saving تو ہوتا نہیں پر اس میں کیا interest جھوڑا ہوا ہے ہاں تو اس پہ tax savings نکالنا ہے it means اگلا کام ہوگا tax savings on interest اور اس کے لئے بنانا پڑے گا آپ کو working note number 2 کیونکہ بیٹے ہر سال tax savings الگ الگ ہوتا ہے ہر سال ایک بات بتاؤ interest کیا لگتا ہوگا پہلے سال زیادہ اس کے بعد کم اس کے بعد کم تو مجھے ہر سال الگ الگ interest لگتا ہو تو اس پہ کام کرنا پڑے گا یہ تھوڑا مسکل table ہے بلکل دھیان سے کام کرنا کیسے کروں گا دیکھو calculation of tax savings on interest یہاں لکھ لیا کرو کتنے کا آپ نے لیا تھا نبیہ جار بگا تو سب سے پہلا آئے گا پہلا کولم year one two three پھر آئے گا کہ آپ کتنا installment دے رہے ہر سال 36190 36190 36190 ٹھیک ہے پھر کیا جائے گا interest پھر پھر آئے گا principal payment اور پھر یہاں کیا جائے گا یہاں جائے گا outstanding balance سمجھا رہا ہوں کیا ہے چلو بھائی ریٹ ریٹ آئے گا ریٹ ہم نے کتنے برشن کی سب سے ادھار لیا 10 پر سب سے تو اب میں پہنچا بینک مینجر سے ادھار لیا تھا 90 ایک سال ہوا اور میری پہلی قسط 36190 قسط لے کے میں بینک مینجر کے پاس پہنچا میں نے کہا یہ لیجیے مینجر صاحب آپ 36190 اور میں نے آپ سے 90 000 لیا تھا تو اب بتاؤ کہ میرا کتنا بچا 90 000 تھا اس میں 36190 روپے میں دے رہا ہوں تو بتاؤ میرا کتنا بچا اور میں بتا رہا ہوں میرا حساب کی 90 000 میں سے میں نے دے دیا 36190 تو میرا بچنا چاہیئے 53,000 53,810 بینک مینجر بلتا رکھو رکھو یہ کون سا حساب کتاب کر رکھ جاؤ بولے اب سنو آپ 36190 تو بھی رکھو یہاں ٹیبل پہ بولو کیا بول رہا من میں اچھا یہ بات ہے 90,000 کا 10% کتنا ہوتا 9,000 تو بولے جو آپ قسط دے رہے 36190 اس میں سب سے پہلے ہم اس کا interest کٹ لیں بات ختم ہم یہ مانیں گے ہی نہیں کہ 36190 دیا ہے اس میں سے 9000 کٹ لیا جائے گا پہلے ہی تو بتاؤ 36190 میں تو بولو کتنا بچا بولے آپ نے صرف اور صرف principal کے نام سے اس 90,000 میں سے 27190 پائیمنٹ کیا تو پہلے سال کا جب آپ پہلی قسط دیتے ہو نا تو آپ دیتا ضرور اتنے ہو پر اتنا پیسہ کم نہیں ہو جاتا اس میں سے 9,000 تو interest کا نکل جاتا ہے اس میں سے 27,190 ہی تو آپ نے پیمنٹ کیا ہے تو اب ہی بھی آپ کا لون بکایا ہے 6,2 8,1 0 میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنا بکایا ہے نا اگلے سال پھر آؤ ہوں گا کس تلکی بولے ٹھیک ہے پھر آنا پھر میں گیا ایک سال ہوا اتنا پیسہ بکایا تھا پھر اتنا دینے گیا میں کہا بینک منیجر صاحب یہ سیکنڈ ڈیر کی کس بولے اتنا کم کر تو اتنا کم نہیں ہوگا پہلے اس پہ انٹریسٹ نکال اس پہ نکلے گا پہلے سال میں اس پہ نکال دوسرے سال جو بیلنس بچتا اس پہ انٹریس تو بولے آپ کے دوسرے سال کا انٹریسٹ ہے سکس ٹو ایٹ ون تو میں نے جو دیا آپ نے دیا اس میں سکھلے انٹریس ہوگا 36 سکھ ٹو ایٹ ون مائنس ہوگیا تو میں مانوں گا کہ آپ نے پرنس پل کے نام سے اتنا ہی پیمیٹ دیا یہ اتنا تھا اس میں سے آپ نے اتنا ہی پیمیٹ کیا صرف یہ مائنس کروں گا ٹھیک ہے سکس ٹو ایٹ ون زی رو مائنس ٹو ڈبل نائن زی رو نائن تو میں نے کہ اب کتنا بچا بولے اب بچا ہے آپ کے پاس 32 901 میں پھر میں نے کہ ٹھیک ہے بھائی اتنا بچا ہے اب سننا اب important ہے اگر میں last کی بات کروں last year تو اس کا 10 پرشن کتنا ہوتا ہے 32 90 اب ایک بات بتاؤ 36190 میں 32 90 minus کرتا ہوں لکھنا نہیں ہے 36190 minus 32 90 تو یہ آگ 32 900 اب اس میں سے آپ نے اتنا پائیمنٹ کی تو آپ کا کتنا روپی بکایا ہے ایک روپے لیکن problem سمجھنا یہ fraction کو کہ نا کہ adjust کرنا پڑے گا last installment میں ہم کیسا کرتے ہے سننا دھیان سے last installment کیونکہ کہ کہ نا کہ تھوڑا بڑا figure ہے تو 20 35 روپے fraction بچ جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ جو 3290 ہے اس کو اٹھا کر سیدھا یہاں لکھ دیتے 3290 1 ٹھیک ہے اور ان دونوں کی بیچ کا یہاں لکھ دیتے تو یہ آئے گا 3289 یہ کہاں سے آئے یہ balancing figure سر اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کم زیادہ ہوتا ہے وہ کس adjust ہو یہاں لکھ دینا اور اس کا اور اس کا ڈیفرنس یہ نکل لینا بات ختم آج بتائیز آپ ختم یہ کتنا آجائے گا پھر اس میں سے یہ منس کرو گا یہ جیدو ہو جائے گا آپ کا loan ختم ہو گیا یہ بہلے سال آپ نے بیاج کتنا دیا 9000 second year میں کتنا 6 to 8 1 third year میں دھیرے دھیرے interest کم ہوتا ایک بات اپ چھے سم لو اب جیسے home loan وغیرہ لیتے ہو na اس میں interest شروع میں جیادہ رہتا ہے آپ کا loan اگر 20 22 لاکھ روپے لیا تو تھوڑا سا ہی کم ہوتا لیکن جیسا جیسا time بیٹھتے جاتا ہے تو interest کم کٹتا ہے اور principal amount جیادہ ہوتا ہے باقی ہمیں جیادہ ڈیل میں جانا اب اس interest پہ کیا ہوگا آپ tax savings ہوگا یہ میرا expenses سر یہ out لو ہے ہاں تو میں دکھا چکا ہوں اس بس مجھے tax savings کرنا تو ٹھیک ہے سر پہلے سال کا interest ہے جیسے 9000 تو اس کا tax savings کتنا percent 30 پرشنٹ دوسرے سال کا interest ہے 6 to 81 اس کا tax saving کتنا 30 پرشن تیسر سال 3 to 89 اس کا پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال تو یہ آگئے 27 یہ آگئے 1884 اور یہ آگئے 988 this is tax savings اور tax savings ہے تو آپ بھی جانتے ہو bracket لگانا پڑے گا کیونکہ out flow out flow نکال رہا net out flow فیکٹر کیا لینا فیکٹر لگ لینا بڑے گا 1 ڈیو 1.07 یہ آگئے 0.93 46 لینا 0.87 34 0.81 63 2700 into 0.93 4 46 25 23 1884 into 0.87 34 16 45 988 into 0.8 163 یہ آگئے 806 لے لینا اور لائف کتنا ہے تین سال تو یہ آجائے گا دیپریشیشن اور اس پہ تیک سیوینگز کتنا ہوگا 30% 90,000 minus 15,000 divided by 3 into 30% 7,500 تیک سیوینگز اور دیپریشیشن تو یہاں کیا آجائے گا 1,2,3 اور یہاں آجائے گا 2,6243 7,500 into 2,6243 تو یہ آجائے 1,9 6,82 سر اور کچھ بچہ ہے کہ ہاں بیٹے بس terminal value کونسے سال 3rd year میں ملے گا 0.8163 کتنا روپاہ ملے گا کیا capital gain کا کوئی چکر ہے ایک بار دیکھ لے تو tension ختم ہو جائے گا ہاں سر دیکھ لیتے ہیں نا کیا مطلب terminal value کتنے میں بیچ ہوگی تین سا بات 15,000 منس کیا کرنا ہے capital gain اگر کچھ ہوگا تو کتنے میں بیچ رہے ہو 90,000 book value کیسے نکالتے ہیں سر book value ایسے نکالتا ہے 90,000 میں سے 3 سال کا depreciation 1 سال کا کتنا 25,000 تو 3 سال کا کتنا جائے گا 75,000 موسیقی تو پیٹے یہ آ گیا 5,8 073 تو بتائیے جی کون سا option اچھا ہے سر leasing میں payment جا رہا ہے 82,000 اس میں 58,000 تو no doubt loan option is better کیوں better کیوں کیل cash outflow کام تو لکھ لیتے ہیں loan loan option is better کیوں due to lower gas out close ٹھیک ہے جی تو اگر دیکھا جائے دیکھا جائے تو کچھ special ہے نہیں بس اتنا کیا تھا وہاں buy option میں cost of machine لکھ دیتے تھے ایک ساتھ باقی تو ساری چیز بس یہاں مجھے دو بھاگوں میں باٹ نا پڑ رہا یہ جا گئے installment الگ لکھنا ہے اور اس installment کے اندر interest پر tax saving ہو کا وہ لکھنا باقی تو same ہی چل رہا جیسے چل رہا تھا تو اس طرح سے اس کوششن بڑی سارے تو اس کوششن ہم کو بنانا پڑے گا تو ہم لوگ کوششن شٹارٹ کرتے ہیں اور ایک one by one بنائیں گی اچھا کچھ کوششن جیسے similar کوششن ہوگی تو میں homework دے دیا کروں گا پریکٹیش کر لوگ ٹھیک ہے کیونکہ یہ statement منانے میں ٹائم لگتا یہ جو آپ نکالتے ہو نا interest تو اتھنا ٹائم ہم کلاس میں خراب نہیں کریں گی تو میں ہمیسا جو similar question اس کو homework دوں گا OK